السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا نے جو کچھ بھی کیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے آپ ہندو ہوں یا مسلمان اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دل سے ایک لائک کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو یہ جو واقعہ ہے یہ گجرات کا بتایا جاتا ہے لیکن یہ واقعہ ہم آپ لوگوں کو محض عبرت کے طور پر سنا رہے ہیں پیارے دوستو ستائیس فروری دو ہزار دو کی تاریخوں کو کون نہیں جانتا کیونکہ یہی وہ تاریخ ہیں جس نے بھارت کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا تھا یہی وہ تاریخ ہے جس دن گجرات کے گودھرا میں ہندو اور مسلمانوں کے بھی جھڑپ شروع ہوئی تھی جس میں ہزاروں بے قصور لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد میں پورے گجرات میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ بہت زیادہ تراؤں پھیل گیا تھا آج جو واقعہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے جا رہے ہیں یہ واقعہ اسی گجرات کا بتایا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ ستائیس فروری دو ہزار دو کو دن میں ایک ٹرین میں آگ لگنے کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں لڑائے شروع ہو گئی تھی جو رات تک بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی فررات کے وقت میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں سڑکوں پر گھومنے لگے اور بے قصور لوگوں پر حملہ کرنے لگے اسی رات گجرات کے احمد آباد شہر میں ایک ہندو لڑکی اپنے گھر جا رہی تھی اسی بیچ اس نے دیکھا کہ سامنے سے زیکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اور شور شرابہ کرتے آ رہے ہیں دیکھ کر وہ غیر مسلم لڑکی گھبرا گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی بہت سے گھروں کی دروازوں پر گئی مگر ایسے حالات میں کسی نے بھی اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا ایسے میں وہ لڑکی بہت زیادہ ڈر گئی تھی پھر وہ بھاگتے بھاگتے ہٹ بڑا ہٹ میں ایک مسجد میں داخل ہو گئی یعنی کہ پھر وہ دھوکے سے ایک مسجد میں داخل ہو گئی اور ایک کونے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں اس ہندو لڑکی نے دیکھا کہ مسجد کے دوسرے کونے میں ایک جوان مولوی بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے یعنی کہ چراخ کی روشنی میں ایک مولانا قرآن شریف پڑھ رہا ہے مولانا کو دیکھ کر پھر وہ ہندو لڑکی ان کے پاس گئی اور ان کو باہر کا تمام ماجرہ بتایا یعنی اس مولوی کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ ایسے ایسے اپنے گھر کو جا رہی تھی مگر اس کے سامنے دنگائی آگئے اس لیے وہ ڈر کے مارے یہاں آ کر چھپ گئی ہے پھر وہ ہندو لڑکی مولانا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آپ مجھ کو بچا لیجئے آپ میری حفاظت کیجئے اگر میں اس وقت یہاں سے باہر گئی تو باہر کھڑے دنگائی مجھ کو مار ڈالیں گے ابھی باہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں ایسے ماحول میں اب میں اپنے گھر کو نہیں جا سکتی ہوں اس لیے اب میں رات بھر یہی رہ کر رات گزارنا چاہتی ہوں پیارے دوستو لڑکی کی ان باتوں کو سننے کے بعد مولوی صاحب اٹھے اور مسجد کے دروازے پر پہنچے اور باہر کے حالات دیکھنے لگے مولوی صاحب نے دیکھا کہ باہر کے حالات واقعی میں بہت زیادہ خراب ہیں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ ہاتھوں میں لٹھ لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بہت سے لوگ ہاتھوں میں تلوار مسجد سے باہر لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر مولوی صاحب بھی بہت زیادہ ڈر گئے انہوں نے مسجد کا دروازہ بند کیا اور اندر آ کر اس لڑکی کو مسجد کے کونے میں ٹھیرنے کی اجازت دے دی اب وہ ہندو لڑکی مسجد کے کونے میں بیٹھ گئی وہیں مسجد کے دوسرے کونے میں مولوی صاحب پھر سے قرآن مجید پڑھنے میں مصروف ہو گئے یعنی کہ انہوں نے پھر سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اس مولانا کے سامنے ایک چراغ رکھا ہوا تھا جو جل رہا تھا اب ادھر وہ ہندو لڑکی مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھی مولانا صاحب کو دیکھ رہی تھی تب ہی اس لڑکی نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے قرآن شریف پڑھنے کے دوران اپنی انگلی کو اس چراغ میں ڈال دیا اور اپنی انگلی کو جلانے لگے پھر تھوڑی دیر بعد مولانا نے واپس اپنے انگلی کو چراغ سے باہر نکال لیا اور پھر سے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا پیارے دوستو تھوڑی دیر بعد لڑکی نے دیکھا کہ وہ مولانا پھر سے وہی کام کرنے لگے یعنی کہ انہوں نے پھر سے اپنی انگلوں کو چراغ میں ڈال دیا اور تھوڑی دیر جلنے کے بعد واپس اپنی انگلی کو باہر نکال لیا یعنی کہ انگلی کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور پھر سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں مشجد کے دوسرے کونے میں بیٹھی وہ ہندو لڑکی یہ تمام ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی یہ دیکھ کر وہ لڑکی حیران اور پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی یہ مولانا کہیں پاغل تو نہیں ہو گیا جو بار بار اپنی انگلی کو آگ میں جلا رہا ہے اور دوستو پھر ایسے سوچتے سوچتے اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی یعنی کہ اس کو نید آ گئی اور پھر پوری رات ایسے ہی نکل گئی اور صبح ہو گئی صبح وہ مولانا اٹھے اور مشجد کے دروازے پر آ گئے اور انہوں نے باہر کے حالات دیکھے مولانا نے دیکھا کہ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں تھا یعنی کہ اس وقت سارے دنگائی وہاں سے جا چکے تھے پھر وہ مولانا اس لڑکی کے پاس گئے اور کہنے لگے بہن اٹھو ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ہی یہاں پر بہت سارے نمازی آنے والے ہیں اس لیے اب تمہارا یہاں پر رکنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اگر لوگوں نے تم کو یہاں پر دیکھ لیا تو لوگوں میں بد گمانی پیدا ہو جائے گی لوگوں میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا اس لیے اب تم جلدی جلدی کر کے یہاں سے چلی جاؤ اور میں نے باہر جا کر بھی دیکھا ہے باہر کے حالات اب نور مل ہیں باہر کا راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے اب آپ آسانی سے اپنے گھر کو جا سکتی ہیں جاؤ اب میں تم کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اگر باہر کا راستہ صاف ہو چکا ہے تو مجھے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر میں جانے سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں پہلے آپ اس کا جواب دے دیں یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے پوچھے بہن آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں وہ ہندو عورت کہنے لگی مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ رات بھر اپنی انگلی کو آگ میں جلانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے بہن اس کے بارے میں آپ نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اس لیے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا تو یہ سن کر وہ غیر مسلم لڑکی کہنے لگی کہ جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی تو اس لیے پھر مولانا صاحب کو اس کے بارے میں مجبوراں بتانا پڑا بہن دراصل بات یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت میں یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان نے مجھ کو بہکانا شروع کر دیا تھا اس لیے پھر میرے دل میں نفسیانی خواہشات اُبھرنے لگی تھی یعنی کہ تمہیں دیکھ کر میرے دماغ میں غلط اور گندے گندے خیال آنے لگے تھے اور وہ مجھ کو بے چین کرنے لگے تھے اس لیے فوراں میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اگر تم برا کام کروگے اگر تم غلط کام کروگے تو کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا جو اس دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ خطرناک ہوگی اس لیے پہلے تو اس دنیا کی آگ کا مزا چکھ لوں اس لیے پھر میں نے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے جسم کو آگ کا مزا چکھانے لگا اور اپنے نفسے کہنے لگا کہ اگر تم میں آگ کی تبش کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے تم جو چاہو وہ کر لو اگر تم اس کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر یہ تم گناہ کرو تو اسی وجہ سے رات میں جب جب میرے دماغ میں غلط اور کندے خیال آتے تب تب میں اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیتا اور نفس کو آگ کا مزا چکھاتا رہتا آگ کی تبش دیکھ کر میرا نفس غلط کام کرنے سے رک گیا ایسے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی پیارے دوستو یاد رکھیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں یعنی کہ ایسا کوئی بھی غلط کام جس کو کرنے کا ہمارا دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور ہم سوچ نہیں لگ جائیں کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو اللہ کے یہاں پر میری سخت پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں پر مجھے سخت سزا ملے گی اس خوف کی وجہ سے اگر ہمارے دل میں اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ ہم اس غلط کام کو کرنے سے رک جائیں تو یاد رکھیں یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے پیارے دوستو یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں تقوی کی زندگی اسی طرح لذتوں اور خواہشوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے مگر آج کل تو لوگ گناہ اور غلط کام کرنے کے موقع تلاش کرتے رہتے ہیں آج کل تو لوگوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی غلط کام کرنے کا موقع مل جائے تو مزا جائے گا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ایسی سوچ سے بچائے رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین